آپ کے لئے ایک چھوٹا سا سپرائز ہم لوگوں نے رکھا ہے دیکھو مست آرمی آپ کے لئے ہم لوگوں نے تیار کی ہے ابھی یہ کیا کر رہے ہو بھائی کیوں کیا بھائی رہا بھائی لگتا ہے آپ کا تھوڑ ہائیڈا در گیا ارے میرا تھوڑ ہائیڈا تو نہیں درہا لیکن یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا لائن بنا دی بھائی کس کی لائن ایک سیکنڈ میکا براچو سورس سیکوئیٹی کے انڈیفیٹی یونٹ میکا میوٹن میکا ڈون اس کے بعد آرمی کلر رکھ دیا اور اس کے بعد پون براچو سورس اور اس کے پیچھے یہ خطرناک شارک بھائی یہ بھوتیا شارک ایک منٹ غید ایک دو تین چار پانچ یونٹ وہ بھی اتنے خطرناک چوب تم لوگ کیا چاہتے ہو تم لوگ یہ چاہتے ہو نا کہ میرا تھوڑ ہائیڈا مرج ہے اگر اگر ہمارے تھوڑ ہائیڈا نے آرمی کلر کو ڈیفیٹ کر دیا تو وہ ڈیفیٹیڈ کیسے رہے گا اس کو تو مار کے دکھاؤ یہ والی آرمی تو ہماری آپ مار کے دکھاؤ بات کی باتیں بات میں کریں گے اوکے گائز یہ ان لوگوں نے تھوڑا سا گڑبڑ کر دیا ہے میکا براچو سورس تو ہمارا یہ تو مر جائے گا اور اس کے بعد اس کو بھی مار دیں گے کیونکہ جب ہم لوگ اس کو ماریں گے یہی لیزر جو نکلیں گی وہ اس پہ بھی اٹیک کریں گے شارک پہ تو یہ شارک اور یہ میکہ براجیو سوروس تو مارا جائے گا مجھے ان کی ٹینچن نہیں ہے لیکن پیچھے کی طرف ان لوگوں نے ایک بڑا یونٹ رکھ دیا ہے اور بڑے کی پیچھے ان لوگوں نے واپس سے بون براجیو سوروس لمبی گردن والا یونٹ رکھ دیا یہ کتنے چالاک ہے لیکن اگر یہ مر گیا نا دیکھو میں تم لوگوں پتہ دوں ہوگا کیا ہوگا یہ یہاں سے لکھ رہے گی لیزر اور بہت خطرناک پلازما کینن کی لیزر ہوتی ہیں تمہیں پتہ ہے اور یہ تھور ہائیڈا کی لیزر ہیں یہ کوئی عام لیزر نہیں ہیں اور تھور ہائیڈا کے تھوڑوں کی پاور کے ساتھ نکلیں گی ساری کی ساری لیزر تم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تھور ہائیڈا سلو موشن میں دیکھو کتنا خطرناک لگ رہا ہے اینیوے گائز یہ تھور ہائیڈا کی جب لیزر نکلیں گی بون براشیو سورس کو لگیں گی تو بون براشیو سورس جیسے ہی ارے بون نہیں میکا براشیو سورس جیسے ہی مرے گانا تو وہی لیزر اس کو بھی مار دیں گی اب یہ دو یونٹ تو مریں گے اور اس کے بعد ہے تھور ہائیڈا وہ ریچارج ہونے کے بعد مانا پڑے گا میکا کلر کو جب میکا کلر مرے گانا تو مجھے ٹینشن نہیں کیونکہ میکا کلر کو لیزر دائیں گی یہاں سے مطلب کہ اس پوزیشن سے لیزر دائیں گی اور یہ لیزر سیدھا نکل کے جائیں گی اس کو لگیں گی جب اس کو لگیں گی تو بھائی میکا کلر اور بون براشیو سورس بھی مارا جائے گا لیکن اس کا مجھے تو اب یہ گول گول گھوم رہی ہے اس کو چھوڑو یار یہ اپنے مست ماحول میں گھوم رہی ہے اس کو چھوڑو یار آپ یہ تو ابھی تک گول گول گھوم رہی ہے چلو ٹھیک ہے اس کو چھوڑو یہ نا آرام سے جب تیر تیر کی آئے گی تب تک گائد ہمارے تھوڑ ہائیڈا کو ٹائم مل جائے گا تھوڑا سا چارج ہونے کا اور اس کے بعد یہ مرے گی میرا تو یہ پلان مجھے یہ لگتا ہے ارے ہمان بھائی مجھے پتوں کیا لگتا ہے آہا بھائی چوب بتا دے تجھے کیا لگتا ہے دیکھو یار امان بھائی جو اپنی پلازما کینن کے سای اٹیک کرو گے میکا برچو سور وز کو تو میکا برچو سوروز تو مرے گا اس کے بعد ارمان بھائی آپ اس کو بھی ماروں گے لیکن تب تک بہت دیر ہو جائے گی ارمان بھائی آپ میکا کلیل روبون برچو سوروز آپ کو مار دے گا اور ویسے بھی ارمان بھائی جب آپ میکا برچو سوروز کو مار رہے ہوگے تب تک ارمان بھائی یہ بھائی بھائی بس کب تو یار اتنے سٹرونگ یونٹ لگ دے لائن بنا کے اور تم لوگ کیا چاہتے ہو بھائی ویسے ہاں ان کی سٹریٹیجی بھی خطرناک ہے لیکن مجھے لگ رہا کہ میں جیت جاؤں گا گائز میں آرام سے جیت جاؤں گا اگر آپ اس دفعہ جیت گئے رہا ہوں میں پورے کہ پورے یونٹ کو پھیلا گیا رکھ دوں گا ارے یار بھائی چلو گائز ابھی ہم لوگ زیادہ باتیں نہیں کرتے ہم لوگ بیٹا کو شروع کرتے اور وہ شارک تو بھائی پتہ نہیں کس ماحول میں گھوم رہی ہے گول گول اس کو آسمان کی طرف کیا نظر آ رہا بھائی کیا ہے آسمان کی طرف جو اتنا ٹائم سے دیکھ رہی ہے اس کو چھوڑو یہ مست ماحول میں رہتی ہے پتہ نہیں کس کو دیکھ رہی ہے اوپر گول گول گھوم رہی ہے بچاری سوچ رہی ہے کہ میں آسمانوں میں چلی جاؤں پری بن جاؤں لیکن بھائی ایسا نہیں ہونے والا تو اس در ہمارے ایسا لڑ اینیوے گائز ہم لوگ بیٹا کو شروع کرتے ہیں اوکے ان لوگوں نے کومبینیشن بھی بہت خطرناک بنایا ہے یونٹ سوچ کے رکھے ہیں بیٹا جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنا دماغ یوز کر رہے ہیں مجھے اچھا تو رکھتا ہے لیکن ساتھ میں مجھے غصہ بھی بہت چڑھتا ہے بطلب ساری کی ساری چالاکی نا ان کی میرے اوپر بھی آتی ہے اور میرے اوپر ان کی ختم ہو جاتی ہے ساری کی ساری چالاکی اینیوے گائز ہمارا تھور ہائیڈا میکا براچیو سورس اور اس کے بعد میکا میوٹین میگلیڈورن کو تو بہت آرام سے مار دے گا ہاں یہاں پر تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اگر لیکن اگر یہ میکا کلر مر گیا تو اسی نیزر کے ساتھ گائز یہ بون براچیو سورس بھی مرے گا تم لوگ میری باتیں یاد رکھنا میں ایسے نہیں بول رہا گا ہے تم لوگوں نے یاد رکھنی ہے دیکھیں گے کہ پریڈیشن کس کی صحیح ہوتی ہے اور اس کے پاس یہ والے شارک تو بھائی مارے جائے گی بطلب مجھے اس شارک کی تو کوئی ٹینچن ہے ہی نہیں دیکھیں گائز وہ شارک بہت کلوز آگے اٹیک کرتی ہے دور سے اٹیک کرتی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو اٹیکنگ پاور اس کی ہیلتھ بہت زیادہ ہے لیکن ہیلتھ کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے گائز ہیلتھ جس کی بھی زیادہ ہو ہمارا یونٹ مار دے گا تھور ہائیڈا سب کو بس خطرے کی بات گائز یہ میکا کلر ہے یہ میکا کلر کو کا چانس مل گیا نا تو یہ پیل دے گا لیکن ہمارے تھور ہائیڈا کی ہیلتھ اتنی کم تو نہیں ہے گائز کہ میکا کلر مار دے ایک دفعہ میکا کلر کو ٹچ ہوگا نا ہمارا پلازمہ کینن تو بھائی میکا کلر کی تو زندگی یہی پہ ختم ہو جائے کہ ساتھ میں بہن بھراچی سورز بھی مارا جائے گا اور شارک پیچھے کی طرف سے گول گول گھوم رہی ہے چلو اس کو چل ماننے تو گاز کو گھومنے دو تم لوگ جلی سے چینل کو سبسکرائب کرو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کو دل سے تینکیو سو مچ اور جن بھائی انہوں نے چینل کو سبسکرائب بھی تک نہیں کیا تو بھائی تم لوگ سوچ کیا رہے ہو جلی سے چینل کو سبسکرائب کرو گا ہم لوگ بیٹلوں کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کا تھور ہائیڈا یہاں پر مر گیا تو پھر وہ انڈیفیٹڈ نہیں بنے گا ٹھیک ہے چاپ چلو میں اتنا ذریسک لینے کو تیار ہو رہا کر میرا تھور ہائیڈا یہاں پر مر گیا نا تو گائز میں سیریز کو کنٹینیو نہیں کروں گا میں اپنے تھور ہائیڈا کو یہی پر گیوپ کر لوں گا اور اس کو اور زیادہ اپگریڈ کر کے اور زیادہ سٹرونگ بنا کر رہوں گا نہیں بھائی گیوپ نہیں کروں گا بھائی میں یہ مان لوں گا کہ میرا تھور ہائیڈا آرمی کلر کو نہیں مار سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرمی کلر کو مارنے کے لیے بس میں کچھ کروں گا ہی نہیں بھائی میں اپنے تھور ہائیڈا کو اور زیادہ سٹرونگ کروں گا اور اس کے بعد آرمی کلر کو بھائی میں نہیں ٹکنے دینے والا کچھ بھی ہو جائے بھی ہم لوگ بیٹا کو شروع کرتے ہیں اور اس شارک بھائی چھوڑو گائی دو سلو میوشن میں بھی دیکھیں گے اور ہم لوگ فاس موشن میں بھی دیکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ ہیلتھ بار اون کر کے بھی دیکھیں گے تاکہ ہم لوگ کو پتا چلے کہ آگر ہو کیا رہا ہے اس سے بھی پتا چلے کے میرا تھور ہائیڈا کی ویکنس کی ہے اور وہ سٹرونگ کتنا ہیں بیٹا کو شروع کرتے ہیں one two three and go بہت ہیل چلے گی خائد تو مر گیا اہے بھائی 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 شاک مر گیا بھائی سام گاوس کیا مستر ٹیک کیا سب کو مار دیا لیکن بھائی جو میں نے سوچا تھا وہ تو نہیں ہوا ایک میں میں ہیلتھ دیکھتا ہوں بھائی گائز میرے آرمی کلر کی ارے آپ کا آرمی کلر نہیں ہے تھوڑ ہائیڈرا یار سوری سوری گائز میرے تھوڑ آڈا کی ہیلتھ بہت زیادہ کم ہوگی آئی بھائی نہیں نہیں اتنی زیادہ کم بھی نہیں ہوئی لیکن یہ جو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ نہیں ہوا یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا کوئی بات نہیں ارے یہ دیکھو گائز بہن بیراچو سورس کا موہ کہاں پر موہ کر گیا ہیلتھ بار اون کرکے ہم لوگوں کو دکھاؤ ہیلتھ بار اون کرکے ہم بیٹل کو شروع کردے اس کے بعد ہم سلو موشن میں بھی بیٹل کو دیکھیں گے وان ڈو تھری اینڈ گو لیٹس گو اوکے بہن بیراچو سورس ارے بھائی یہ کیا رہے رمان پر کیا ہو گیا آپ کا تو تھوڑ ہائیڈا یہی بھائی ایل منیٹ ہو گیا آرے یار یہ دیکھو گائز اس کی وجہ سے ارے رمان پر ہے آپ کا تھوڑ ہائیڈا بہت ویک ہے رمان پر ان سب کو مان نہیں سکتا ہے تم ساروں نے ایک ساتھ اٹیک کیا اگر یہ مر جاتا نا گائز میکا کلر تو بھائی ہمارا گیم بن جاتا تھوڑ ہائیڈا ایم سوری ارے رمان پر سوری کیا ہے آپ کا تھوڑ ہائیڈا تو مر گیا تو ٹھیک ہے نا ایک دفعہ اگر مر گیا تو کوئی بات تم لوگ آرمی کلر بھی اپنا رکھو یہاں پر ٹیسٹ کرتے ہیں مطلب گائز باغل بنانے کی کوشش کریں تم لوگوں کو تم لوگ باغل مز بننا اور یہ لوگ بہت چالائیں گائز دیکھو اگر میرے تھوڑ ہائیڈا کے سامنے تم لوگ دس آرمی کلر رکھ دو گے تو گائز ظاہر سی بات ہے میرا تھوڑ ہائیڈا مر جائے گا اسی طرح آرمی کلر کے سامنے اگر دس تھوڑ ہائیڈا رکھ دو گے تو تھوڑ ہائیڈا آرمی کلر کو مار دے گا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ انڈیفیٹڈ بن گیا یا وہ انڈیفیٹڈ نہیں بنا بھائی انڈیفیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے مطلب کہ ایک ورسیز ایک مطلب کہ اکیلا ورسیز اکیلا یہ تم لوگ کیا کرے پانچ پانچ یونٹ رکھ رہے وہ بھی لائن کے ساتھ رکھ دی تم لوگوں نے دوبارہ سے دیکھتے ہیں وان دو تری اینڈ کو اس دفعہ ہم لوگ جیتے ہیں بھائی یہ میکہ کلر پہلے اٹیک کیوں کر رہا ہے بھائی ارے رامان بھائی آپ کا تھوڑا دوبارہ الومنیٹ ہو گئے یہ اتنا جلدی کیوں اٹیک کر رہا ہے میکہ کلر کیا ہوگا سجھے بھائی پلیز یہ کیا کر رہا ہے چلو کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے مان لیا میرا اگر تھوڑ ہائیڈا یہاں پر الومنیٹ ہو رہا ہے نا تو تم لوگ اپنا ذرا آرمی کلر اکو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لینا ہیلک بھار بند کر گئے یہ میکہ کلر پہلے اٹیک کیوں کر رہا ہے بھائی مر گیا اس دفعہ میکہ کلر مر گیا گئے تھوڑ ہائیڈا کا پورا پورا چانس بن چکے بھائی تھوڑ ہائیڈا ہے کافی مو بھی مر چکے ہیں اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو یہ بھی مر گیا اور ساتھ میں یہ دیکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تھوڑ ہائیڈا کیسے مار کے سب کو بھائی اور اس دفعہ ہیلتھی نہیں گئے تھوڑ ہائیڈا کو لیتاں گتا ہے آئی اگaہ یہ سوڑ ہیلتھ نہیں گئے مطلب کہ دو دفعہ تھوڑ ہائیڈا جیتا ہے اور دو دفعہ یہ جیتے ہیں تو اگر ہم لوگوں نے ایک اور دفعہ بیٹل کو شروع کیا تو اس سے تو ہم لوگوں کو پتا چلیں گے بیٹل کو شروع کرو اگر آپ کا تھوڑ ہائیڈا مر گیا تو پھر آپ کیا کرو گے تو پھر میں تمہارا آرمی کلر یہاں میں رکھوں گا اور پھر دیکھیں گے کہ آرمی کلر ان کو مارتا کے نہیں مارتا اوکے 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 یہ میکا کلر نے اٹیک کرنا شروع کر دیا اوکے لیٹس گو تین دفعہ مطلب ہم لوگ جیت کے ایک مار رہے ہیں ارمان بھر آپ جیتے ہیں نہیں ہوں ابھی آپ مار رہے ہیں ارے جیت گیا بھائی میں اپنی جیت پہلے ڈیکلیئر کرتا مجھے پتہ ہے میں جیتوں گا اوکے لیٹس گو قائد میں جیت کیا دیکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تھور ہائیڈا پھر بھی تین دفعہ جیتا دو دفعہ یہ لوگ جیتے ہیں اوکے تو بھائی وینر تو میرا تھور ہائیڈا بن گیا لیکن دو دفعہ جو مرا ہے نا یہ صرف میکا کلر کی وجہ سے مرا ہے اب دیکھو بھائی ہم لوگ ان کو مار رہے اور میکا کلر پیچھے سے اٹیک کر رہا تو پھر یہ ہی ہونا تھا نا اور ایک مرکو ذرا تھور ہائیڈا کو مائنس کرو اپنا آرمی کلر رکھو پتہ چلے آگا ہے کہ آرمی کلر کتنا سٹرونگ ہے مطلب یہ اپنے آپ کو بہت سٹرونگ سمجھ رہے رکھو رکھو آرمی کلر بہت سٹرونگ ہے چوب تو اتنا سنچیں کی طرف داری کیوں کر رہا بھائی سنچیں تو کچھ بھی نہیں بول رہا ارے آرمان بھائی سٹرونگ یونٹ کی تو ہر کوئی طرف داری کرتا ان کو نہیں مارے کیا رہے ہیں میرے یونٹ کا نام ہے آرمی کلر آرمی کلر آرمی کو مارنا میرا شوق ہے اور میرا یونٹ ان سب کو مار دے گا ویسے آرمی کلر آرمی کلر نام ہے اس کا چلو کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں one two three and go لیٹس go آرمی کلر دیکھتے ہیں آرمی کلر مار پاتا کہ نہیں مار دے ایک مار دے دو مار دے آرے بھائی آرمی کلر لٹرلی کیا تھا آرمی کلر ہی ہے دیکھو سب کو مارا رہا 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 آرمی کلر دیکھو ایک دفعہ بھی نہیں ہارے گا یہ فاسٹ بھی تو بہت زیادہ ہے نا یہ بہت تیز موو کرتا ہوں کہ شاعر کو مانے کے لئے جا رہا شاعر کو بھی مار دیا بھائی آرمی کلر نے لیٹرلی سب کو مار دیا بھائی اس کی ہیلتھی نہیں گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تھور ہائیڈا کو بھی مار لے کا میں تم لوگوں کو پہلے بتا رہا ہوں دیکھو آرمی کلر ہے نا گائز یہ تک آرمی کلر کا نام یا آرمی کلر سنچنے رکھا ہے اس کا ایک سٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرمیز کو مار سکتا ہے لیکن تھور ہائیڈا نہیں مار سکتا آرمی کو who cares گائز لیکن undefeated unit 1v1 جب ہو گا تو تھور ہائیڈا اس کو پکا مارے گا رہا بس کہ دو ہے مہاں پہ تھور ہائی مار پاتا کیا نہیں مار پاتا بھائی ویسے آرمی کلر بہت سٹرونگ ہے مجھے اتنا گستا چلتا ہے آرمی کلر پر یہ کچھ زیادہ ہی سٹرونگ ہے اوگے 1,2,3 and go اس دفعہ تو آرمی بھائی میکہ کلر اب تو تو اٹیک نہیں کر رہا میرے تھور ہائیڈا پہ تو تو بہت اٹیک کر رہا تھا آرمی کلر اس کو اٹیک کرنے ہی نہیں دیتا نا وہ دیکھو کتنا خطر ناکہ اٹیک کر رہا ہے آرمی کلر اٹیک کرنے ہی نہیں دی رہا ہے یہ جنہ کو بھائی فل ہیلتھ کے ساتھ جا رہا ہے ایک مرد ایک مرد ایک مرد مر گیا اوکے شاگ بھی مر گی بھائی ساپ گائز آرمی کلر فل ہیلتھ کے ساتھ نکل گیا آگے طرف بھائی اس کی سپیڈ بہت ہے تھو رہا ہے جب تک بچارہ سلو سلو موف کر رہا تھا تب تک ارے اس کی ہیلتھ نہیں جا رہی ہے محبا کیا کہتے ہیں پانچ بیٹل کرنی ہے بھائی اور میگا کلر تو بھائی میرے پہ تو بہت اٹیک کر رہا تھا ابھی تجھے کیا ہو گیا آرمی کلر پہ کینے اٹیک کر رہا ہے آرمی کلر اس کو اٹیک کرنے دیکھا تو اٹیک کرے گا محبا کیسی باتیں کر رہے ہو چھو اب تو مجھے بیوکوف مات بنا گا ہے یہ تم لوگوں کو پاگل بنانا کی کوشش کر رہے دیکھو آرمی کلر کا نام کیا ہے آرمی کلر یہ آرمیز کو مار سکتا ہے اس کا سریندھ ہے مطلب کہ یہ زیادہ یونٹ کو ایڈا ٹائم مار سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک میرے اکیلے تھور ہائیڈا کے ساتھ جب لڑے گا تو تب یہ جی جائے گا ارے امان پر جہاں پر پانچ یونٹ مار رہا تو وہاں پر آپ کے اکیلے تھور ہائیڈا وہ کیوں نہیں مارے گا چوب کیونکہ یہ آرمی کلر ہے آرمی پانچ یونٹ کو مار رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکیلے تھور ہائیڈا کو بھی مار دے گا بھائی تم لوگ بے وکوف مت بناو ٹھیک ہے ارے ہم لوگ بے وکوف نہیں بنا رہے ارمان پر ہم لوگ سچی بات کر رہے تو پھر ابھی کے ابھی تھور ہائیڈا میرا رکھو اس کے بعد بیٹل کر لو دیکھ لیں گا ہے کہ تھور ہائیڈا جیتا ہے پھر آرمی کلر ارے ایسا کیسے ہوتا ہے آرمان پر آرمی کلر کی آپ انسلٹ کر رہے بھائی ایک منت میں نے کونسا آرمی کلر کو کچھ کہہ دیا بیٹل کو شروع کرتے دوبارہ سے بھائی میکا کلر اس دفعہ سے تو اٹیک بلکل بھی نہیں کر رہا اوہ یہ دیکھو بھائی پہلے میکا کلر کو مار رہا ہے اچھا یہی تو بات ہے گا یہی تو بات ہے آرمی کلر بہت چالا گئی ان دونوں کو جب مارا اس کے بعد اس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا تب تک میکا کلر کو بہت ٹائم مل رہا تھا لیکن آرمی کلر کیا کر رہا ہے آرمی کلر کو پتا ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ سٹرونگ یونٹ میکا کلر اگر میکا کلر مر گیا تو باقی کے یونٹ تو ویسے مر جائیں گے تو آرمی کلر نے پہلے کیا کیا کہ میکا کلر کو مارا اس کو مارنے کے بعد پھر ان کو مارا اور اس کے بعد ادھو جا رہا ہے یہ سمارٹ ہے نا یہی تو بات ہے آرمی کلر ہے نا اگر آرمی کلر نہ ہوتا سمپل ایک یونٹ ہوتا تو پھر گائی یہ نہیں مار سکتا تھا ان پانچوں کو رہا ہے کیوں نہیں مار سکتا تھا یار دیکھو 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 گائی یہ دیکھو یہ دیکھو ان دونوں کو تینوں کو مار دیا ایٹا ٹائم سائمنٹینسلی مار رہا ہے بھائی صاحب گائی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میں یہ غلط ثابت کر دکھاؤں گا گائی تم لوگ میرے صاحب بنے رہو میں تم لوگ کو دکھاؤں گا کہ آرمی کلر تھور ہائیڈا کو نہیں مار سکے گا آپ کا تھور ہائیڈا پکا مرے گا میں مانتا ہوں گا تھور ہائیڈا بہت آپ کی دکھنے میں لگ رہا ہے لیکن آرمی کلر بہت زیادہ سٹرونگ ہے آرمی کلر بہت زیادہ ہاں میں مانتا ہوں گا فیسے مجھ بھی تھوڑا سا ڈرد ہو لگ رہا ہے میرا دل بھی بیٹھنے لگ گیا لیکن بھائی میں گیو اپ نہیں کروں گا میرا تھور ہائیڈا پہ آرمی کلر تھی نکل یہاں سے تھکا مت تو آرمی کلر ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے لیکن تھور ہائیڈا مارے آرمی کلر تھور ہائیڈا پکا مارے گا ایسا بھی تو نہیں ہے نا کہ تھور ہائیڈا نے ایک دفعہ بھی نہ مارا تھور ہائیڈا نے گئے لیٹرلی تین دفعہ مارا پانچ بیٹلز میں سے ہاں دو تفعہ ہار گیا کوئی بات نہیں لیکن ون وی ون اور فائیو ورسید ون میں بہت ڈیفرنس ہے بھائی آرمی کلر آرمیز کو مارنے میں ایکسپرٹ ہے تھور ہائیڈا آرمیز کو مارنے میں ایکسپرٹ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھور ہائیڈا ایک یونٹ کو مارنے میں ایکسپرٹ نہیں ہے تھور ہائیڈا ایک یونٹ کو مارنے میں جہاں پر ایکسپرٹ ہے وہاں پر آرمی کلر زیادہ یونٹس ماننے میں ایکسپرٹ ہے جب تھور ہائیڈا کے سامنے صرف ایک یونٹ ہوگا نا تو تھور ہائیڈا کے سارے کے سارے ویپنز اٹیک کریں گے صرف ایک یونٹ کو اور وہ ہونے والا انفورچونیٹلی آرمی کلر ارے انفورچونیٹلی نہیں بھلکہ ارامان میں فورچونیٹلی کیونکہ میرا آرمی کلر اس کو مار دے گا یہ میری کوئی بدقسمتی نہیں ہے نہیں نہیں بھائی یہ انفورچونیٹلی آرمی کلر ہوگا اور آرمی قلعہ کو جب تھور ہائیڈا کے سارے کے سارے ویپن سے ایک ساتھا ٹیگ کریں گے تب آرمی قلعہ کو پتہ چلے گا کہ آرمیز کو مانا کہیں کہ یہ آسان ہو جاتا لیکن اکیلہ جب بوس آ جائے تو بھائی اس کو مارنا مشکل ہو جاتا ہے ویسے ایک اچھا ہو گیا ہمارے پاس ایک آرمیز کو ماننے کے لیے بھی یونٹ آگے آرمی قلعہ اور اکیلے کو بھر ماننے کے لیے آئے گا تھور ہائیڈا رہا ہے تم لوگ دیکھ لو تم لوگ کبھی میری بات نہیں مانو گے لیکن تم لوگ دیکھ لینا چینل چوپ اوکی آج کے لیے تو صرف اتنا ہی چیئے کو سبسکر کر بیل ویڈیفکیشن گول پر لگانا ہم ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی